بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب ہمیشہ فوج کی جانب دیکھتے ہیں جنرلوں کی جانب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا حال کرتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھ لیا لیکن اب پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف آف آرین سٹاف مجھے ملنے اس کی کیا وجہ ہے جب افواج پاکستان کے نمائندگان نے لی جی آئی نے لی جی آئی آس پی آر نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اپنے پچھلے داگ دو رہے ہیں ہم سیاست سے دور ہیں پھر انہیں کس لیے دعوت دی جاتی ہے انہیں کس لیے مخاطب کیا جاتا ہے کیا یہ جمہوری رویہ ہے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا لیکن اب خان صاحب پلستر اتار کے سیاسی میدان میں آ رہے ہیں ان کا حق ہے یہ لیکن عدالت بار بار یہ کہے کہ حاضر ہوا جائے اور خان صاحب کہیں کہ ستر سال کا بھی ہوں ٹانگ میں بھی مسئلہ ہے لیکن سیاسی میدان میں فٹا فٹا جائیں گے انہی موضوعات پہ آج بات کریں گے کہ اہل سیاست کو بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور کیا یہ تمام تر سیاسی جماعتیں ملکی مفاد کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پہ کسی ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتی ہیں اور خان صاحب کو اس کے لیے رازی کیا جا سکتا ہے انہی سوالات کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہے وزیراعظم پاکستان کے معاملے خصوصی جناب سردار سلیم حیدر سے السلام علیکم سردار صاحب سردار صاحب کیا ایسا ممکن ہے کہ تمام تر جو صبحی اسمبلیاں ہیں یا قومی اسمبلی اس کے الیکشن پہ متفق ہوا جا سکے کہ کیا مشاورت ہے آپ کی جماعت میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ اور کیا پی ٹی آئی کو کسی ٹیبل پہ لائے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فیجدہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی باقی تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کسی ٹیبل پہ بھی آ سکتی ہیں کسی پوائنٹ پہ بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں کیونکہ سیاست تو تب بھی ہے نا کہ یہ ملک ہے تو جی ملکہ تو پہلے تو ملک ہے اس کے بعد سیاست ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز تو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ نیشنل انٹریسٹ ہے اس میں آپ نے ذاتی مفادات اور اختلافات کو سائٹ پر رکھ کے ہمیں ایک جگہ بیٹھنا ہے اور نیشنل انٹریسٹ کے لیے بات کرنی ہے لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی مایوس من صورتحال یہ ہے کہ جب سے خان صاحب سیاست میں آئے ہیں اور تھوڑے تکڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے پاکستان کی سیاست کے وہ جو رواداری اور عزت وقار والا معاملہ تھا اس کو بالکل ختم کر دیا ہے اور صرف ذاتی مفاد کے لیے گالیوں کو دوسرے کے اپنا کریکٹر پر انگلیاں اٹھانے اور گن ڈالنے کے علاوہ ان کے پلے کچھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بوٹی سے میں مل لوں گا انڈیا کے پرائیم منسٹر سے بیٹھ لوں گا لیکن جو پاکستان کی سیاستدان ہے یا پاکستان کا پرائیم منسٹر ہے یا پاکستان میں کسی دوسری پارٹی کا بندہ ہے اسے میں ہاتھ ملانا کیسے وہ گوارہ نہیں کرتا تو یہ بڑی مایوس کن صورتحال ہے اور آج ان کی سیاست سوائے انتشار پھیلانے کے اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں جس طرح خان صاحب مودی کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے دیگر اغیار کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے لیکن کیا یہ وہ کہہ کہہ کے اپنا بیانیاں بہت زیادہ مضبوط نہیں بنا گئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہو وہ اس طرح سے سوشل میڈیا پر مقابلہ نہیں کر پا نہیں کہاں کمی رہ جاتی ہے سارا اصل میں گزارش یہ ہے نا کہ ابھی دیکھیں میں نے میری نظر سے ایک صدرہ کے کچھ طروے ہوا جس میں یہ کہ جھوٹا پراپوگنڈا کون سے تو اس میں جو نمبرنگ دی گئی وہ سب سے پہلے بی جے پی کو دی گئی کہ سب سے جھوٹ کا پراپوگنڈا اگر دنیا میں کچھ تیز سرین ہے تو وہ بی جے پی کا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ اگر کوئی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہے تو دنیا میں یہ جھوٹ اور پراپوگنڈے سوشل میڈیا پہ سیکنڈ ہیں تو اس میں میرے خیال کے مطابق ان کا مقابلہ کوئی چیز جار سکتا کیونکہ سچی بات پہ تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے اب جھوٹ پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کم اس کم ہماری پیسوس پارٹی تو کئی دفعہ یہ بات ہوئی تو بلاول صاحب نے کہا کہ اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جس طرح وہ صبح ایک جھوٹ شروع کرتے ہیں اور اسی جھوٹ کو بار 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 ٹوئیٹ کرتے رہتے ہیں ری ٹوئیٹ کرتے رہتے ہیں اس پہ اپنا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ بار بار اس کو آئی لائٹ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے ذہن میں بھر دیتے ہیں تو اگر یہ آپ توقع کرتے ہیں کہ میں بھی یہ کروں تو انہوں نے کہا میرے پاس میں یہ نہیں ہے اور نہ میں کروں کیونکہ آخر میں جو ہے وہ اس کا نقطان تو ملک کے لیے ہے تو یہ جو جھوٹ کا ان کا پراپوگنڈہ ہے سوشل میڈیا کہا نہ ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور نہ میرا خیال ہے ہم جھوٹ کے معاملے میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں نہیں یقین ہے جھوٹ میں تو مقابلہ ہونا بھی نہیں چاہیے سردار صاحب یہ فرمائے گا کہ جب نہیں دیکھنے فیض صاحب جھوٹ میں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ کبھی انہوں نے کچھ سچی بات کی آپ کی تصویر لگا کے خان صاحب کے حق میں ایک لکھ دیں گے میری لگا کے لکھ دیں گے لوگ کہیں گے وہ فلان پارٹی کا دیکھتی وہ بھی خان کو لیڈر اور کبھی جناب ترکی کے صدر کا لیکھ کے اس نے کہا ہے خان جیسے لیڈر ہی کوئی نہیں ہے کبھی امریکہ کے صدر کی لگا دیں گے کبھی بلیشیا کے صدر کے لگا دیں گے اور انہوں نے آپ نے پرائیم نیسٹر کے دور میں جو ترکی بلیشیا کا حال کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا آچھی راہ رکھنی ہے انہوں انہوں نے تو پورے ملک کے یہ خدا را خان صاحب کو دوستی اور بیچارے والا جو مسلمانوں سے رشتہ تھا اسی کو ختم کرتے ہیں اچھا میں ایک بیسے کل یہ دیکھ رہا تھا صدر صاحب یہ کہہ رہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان وہ اب بھی رابطے میں اور بڑا پسند کرتے ہیں خان صاحب کو آپ سمجھ ستے ہیں بہت زیادہ انہوں پسند کرتے ہیں اچھا ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تابہ انہوں نے اپنا جہاز دیا تھا اور انہوں نے پھر اس جہاز میں تو پاکستان کو کہیں کہ اپنا کوئی نیا ذات لے کے جاؤ میرا جہاز مجھے واپس کریں انہی سے وہاں پہ مانگنے گئے وہاں واپس آ کے کیبنٹ ٹویٹنگ میں جو انہوں نے گفتگو کی انہی کے پھر منیسٹر نے جا کے ان کے امبیسٹر کو بتایا اور پھر اس نے جو کیا انہی کے یہ سارا کیا درہ ہے جو آج بیٹی ایم بیچاری فضلی بلاول صاحب جب سے آئے ہیں وہ مختلف ملکوں میں جا کے انہی کے کیے ہوئے ان اعلانات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دوست تھے جو ہمارے بھائی تھے وہ بھی جو ہے وہ انہیں پھر وہ ڈار ہوتا ہے کہ کہیں ان کا برانہ سرائیم نصر نہ آ جائے کیونکہ اس پہ تو اتبار والی بات ہی کوئی نہیں ہے وہ مانتا بھی ہے کھاتا بھی ہے اور پھر اللہ معافی دے اس کی زبان ڈیٹھ بھوٹ کی ہے وہ گالیاں بھی نکالتا ہے تو انہوں نے تو پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک کا بیڑا غرق کر دی ہے اللہ ان قدائد دے اور اللہ ان سے معافی دے میں تو کہتا ہوں سردہ صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو میں نے انٹرو میں بھی جو بات عرض کی ہے کہ پھر سے چیف آرمی سٹاف کو مخاطب کرنا خواہش رکھنا کے ملاقات کر لیں وہ نہیں ملتے تو میں کیا کروں اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آئندہ مستقبل میں کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اگر اہل سیاست ہی پھر سے جی ایچ کیو کی جانب منتظر نگاہوں کے ساتھ دیکھنے لگ جائیں اور سوچنے لگ جائیں کی بنے گا سار دیکھیں نا فیضی صاحب ان کا تو بیک ڈاؤنڈ ہی یہی ہے جرنل پاشا سے یہ سٹارٹ ہوئے انہوں نے اس ملک اور قوم پہ ظلم کیا ان کو لے کے آئے پیرے نے جرنل فیض امید صاحب مل گئے اور ایک ایسے چھو جو ہے وہ بھی ایک مقامی لیڈر کی اس طرح نہیں مانتا کہ کھڑے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ کان پکڑ لو جس طرح ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ ان کے فیم و کرم پہ تھے فیض امید صاحب اب اگر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کی ہے اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے پرانے گنات ہونا چاہتے ہیں تو اب پھر انہیں خیال آ گیا ہے کہ جی آرمی چیف میرے سے ملقات کریں کوئی پاگل ہے ان سے ملقات کریں یہ تو محسن کچھ ہیں باجوہ صاحب انہیں لے کے آئے باجوہ سارا آج یہ کہتے ہیں اس کا کورٹ مارشل کرو آج اسے گالیاں نکالنا شروع ہو جائے اور پہلے تو یہ کسی ایم این اے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے جب پرائیم بیس کرتے اگر نمبر پورے کرنے ہوتے تھے اپنا بجٹ اجلاس میں یا کسی قانون سازی میں تو یہ کہتے تھے مجھے کیا ہے یہ جنہوں نے کرنے ہیں وہ پورے کریں اور وہ سارے ان کو پورے کر کے دیتے تھے آج جب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل کرو باجوے نے یہ کیا باجوے نے وہ کیا اور جس جس نے آپ اگر ان کا بیک گرونڈ غور کریں خان صاحب کا تو کرکٹ سے لے کے پرائیم نیسٹر بننے تاک جو جو ان کا موسن تھا اسی کو بعد میں انہوں نے ذلیل و غور کیا اسی کو گالیاں نکالی اور اسی کے خلاف کہا کہ ان کے خلاف ایک چند ہونا چاہیے تو ان کو پاگل ہے ان سے ملے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آرمی یہ چاہتی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہ کرے تو یہ پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ جو ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کریں اور سپورٹ کریں یقیناً جمہوریت کے لیے تو سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا اور خان صلیم حضر صاحب بہت شکریہ لیکن ایک وعدے کے ساتھ کے بہت سارے کیسز پرسنل لیول پہ میرے تک پہنچے آور سیز کے اس پہ ایک خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یقیناً میں کرنا چاہوں گا دیکھیں میں فیضی صاحب آپ کے والے سے دیکھیں اور سیز کے جو کیسز ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم حل کر رہے ہیں اپنے یہ بات اچھی نہیں ہے مجھے کرنی نہیں چاہیے لیکن آپ نے کی ہے خان صاحب کے فسٹ کزن کا مسئلہ تھا جو پی ٹی آئی دور سے ان تھا ایک پابلم تھا میں اس کا ذکر نہیں کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے وہ میں نے حل کر آیا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بتایا کہ پی ٹی آئی بہت اچھی ہے اور پیپلز پارٹی والے بڑے مارے ہیں تو ان کو پتا ہونے کے باوجود کہ میں عمران خان کا کزن ہوں انہوں نے اتنا بڑا میرا مسئلہ حل کر آیا ہے میں تو آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہوں ہم انشاء اللہ جو ہے اوورسیز کے لیے حاضر ہیں آپ مجھے بتائیں کہ انشاء اللہ ہم برپور خدمت کی تیار ہے یہ کیا ہے بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے وقت کا ناظرین جس طرح وہ کہہ رہے ہیں نا سردار صاحب یہ سمجھتے ہیں پی ٹی وی والے بڑے کیا جنرل الیکشن ایک ساتھ ہونے پہ تمام جماعتیں متفق ہو پائیں گی اس پہ بات کریں گے مرکزی رہنماء جناب اقبال زفر جگڑا سے السلام علیکم جگڑا صاحب علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم جی کیسے مزا جا 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 جگڑا صاحب طبیعت کیسی ہے بلکل خیر خیلیت آپ کا شکریہ آپ نے مجھے بتاتا ہوتی نہیں ہماری خوش قسمتی ہے جگڑا صاحب فرمائیے گا سوال وہی ہے میں پہلے بھی یہ کر رہا تھا دوبارہ دور آنگا کہ کیا تمام ترجماتیں خصوصاً پی ٹی آئی کو کوشش کی جائے گی ایک ٹیبل پہ لاکھے عام انتخابات کی طرف جانے کے لیے یا بس ہم ٹکڑوں میں ہی الیکشن کرا پائیں گے شکریہ جیب دیکھیں میں آپ کو صحیح بتاؤں گا میں نے کبھی کسی کے خلاف غلط بات یا کسی پرائی نہیں کی میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اگر میں ہم بہت اترام سے ان کی بھی بات کرتا ہوں تو اترام سے کرتا ہوں لیکن میں بہت مہیوس انہوں نے اس بات پر کیا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا یہ مل بیٹھیں گے سب اور کوئی ایک عمل پہ کریں گے تو اس میں میں یقین سے ابھی کہہ سکتا ہوں کہ جو عمران خان کا رویہ ہے اور جس طرح وہ یوٹن کے مائر ہیں تو اس میں اور تو سب ملکے بیٹھ جائیں گے نہیں آپ کو بالکل لکھ کے دے سکتا ہوں کہ تمام جماعتیں جو ہیں پاکستان کی ملکے بیٹھ سکتی ہیں صرف اور صرف اگر نہیں بیٹھے گی اور وہ کہتی ہے کہ ہم پی ٹی ہیں ہم پی ایم ایلن کے ساتھ نہیں بیٹھے تو وہ پی ٹی آئی ہے تو اس کے مطلق تو میں بالکل آپ کو بھی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان سے ہمیں کوئی امیت رہی رہی اور ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ جس طرح ہم نے کہا تو ہم نے آج نہیں بلکہ کب سے جب وزیراعظم نہیں تھے شہباز شریف اس وقت سے کہہ رہے ہیں ہمارے جو ماشاءاللہ مینہ نواز شریف صاحب ہیں ان کا تو بیانی ہے یہ ہے کہ ہم نے مل بیٹھ کے سب کچھ تیہ کرنا ہے تو تیہ ہوگا اس ملک کو اگر ہم نے بچانا ہے اور اس ملک کو ہم نے اگر کسی نیج پہ لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہوگا لیکن وہ بہت افسوس ہو رہا ہے کہ اس میں تمام جماعتیں فتحار بھی ہیں لیکن اور لیکن پھر کہتا ہوں کہ پیٹھ کے آئی والے جو ہیں ان سے ہمیں کوئی اب ابھی تھوڑی امید بھی نہیں رہی اور اللہ تعالیٰ کرے کے عمران خان کو ہوش آئیں لیکن ان کے پاس اب دوسرا کوئی آپشن بھی نہیں رہا جو کسی سے ان کے خلاف تو شہانہ اور اس کے ساتھ ساتھ تو شہانہ کے جو نتائج دکھنے ہیں اور جو انہوں نے یہ کہتے ہیں ہم نے پیدا دیا اور وہ چیز تھی لیکن وہ چیز تھی دیکھیں وہ سعود عرب تک مات گئی اور انہوں نے یہ چیز جہاں اس نے بیجی تھی وہاں سے لے کر واپس کی تھی یہ تو ہم نے یہاں پاکستان کو بہت مستیدی تھی یہ ازا توفہ جیہا تھا اور یہ وہاں کیسے پہنچ گیا بیک کیسے گیا یہ معاملے تو اب سب واضح طور پر نکھتے ہیں اور اس نے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کو اب فیس کرنا پڑے گا عادال تو انہیں تحییہ کر چکا ہے فائنس روکیسز بھی اس کو دے چکے ہیں اور اگر اپنا مزید یہ اس قسم کے حرکتیں کریں گے تو بہت جلد آپ دیکھیں گے اگر نہیں جائے گا اور کوئی اس کی طرف تحریق کرے گی یا کوئی یہ کہے کہ فوج اس کی طرف تحریق کرے گی موجودہ جو آرمی جیپ ہیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں ماشاءاللہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ ایک آدمی جب حافظ قرآن ہو جائے اور مسلمان ہو اور حافظ قرآن ہو آپ اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا لیکن وہ تو لیکن جگڑا صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں آرمی چیف نہیں ملنے تو میں کیا کروں وہ تو بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں انہیں یہ دیکھیں گے ان کی بات میں نے تو آپ کو کہا نا کہ وہ تو یوٹین کے ماستر ہیں یہ کہہ رہے ہیں لیکن کل پتہ جلے گا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ کہیں گے کہ آئیں ملتے ہیں انہیں تو ابھی جا کے آئیں ملے انہوں نے پھر جب انہوں نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں مل سکتے ہیں ہم تو کہتے ہیں پہنچ یہاں کوئی سیاست میں نہیں آنا چاہیے اور اس کو سیاست ہے انہیں دور رہنا چاہیے یہ پھر سیاست میں ہمارے ہاں آ رہے ہیں یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا علاج بہت مشکل ہو چکا ہے جگرہ صاحب یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کو جب عدالتیں بلاتی ہیں تو اس میں وہ ستر سال کے بھی ہیں پھر ان کی ٹانگ کا بھی مسئلہ ہے لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی ہدایت ہے کہ آپ سیاسی اور انتخابی مہم چلا سکتے ہیں یہ کیا ہے یہ جو ان کی ٹانگ کا مطلع ہے اور ان کی عمر کی بات ہو رہی ہے یہ جس وقت بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی کال آتی ہے انہیں یا کوئی ڈالت بلاتی ہے یا کوئی ہیسی جگہ پہ جانا ہو جہاں وہ نہیں جانا جاتے تو یہ ہے کہ اپنی ٹانگ کو پکڑ لیتے ہیں اور کہہ دیں کہ میری عمر بھی یہ نہیں ہے اور یہ میری ٹانگ کا مطلعہ بھی ہے لیکن یہ دیکھیں آپ تو پوری قوم ہنستی ہے دیکھتے ہیں کہ پی ٹی وی پہ جب جہاں یہ جانا جاتے ہیں تو نہ تو وہ ٹانگ کو دکھاتے ہیں بلکہ وہ جس طریقے سے ہم ہم سمارٹلی باک کرتے ہیں اور نظر آتے ہیں لوگ ہنستے ہیں کہ یار وہ اس کی جو ٹانگ تھی وہ کھاں گئی اور کیسے اس کو تو وہ جو گولی لگی تھی وہ بھی ایک عجیب طریقے سے لگی تھی کہ یہ جیس گولی نیچے سے آئی اور اس کے ٹانگ پہ لگی تو وہ پھر اس سے یہ بنا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ تو ٹانگ پہ اس نے لگی کہ اس وقت یہ سر کے بل کھڑے تھے اور ٹانگ کے اوپر تھی اس لیے کولی جا کے اس کے ٹانگ پہ لگی تو یہ چیزیں چاہیے دیکھیں ان کا اب اب اس کا مزاق بن چکا ہے پاؤن میں بھی اس کا یہ مزاق بن چکا ہے اور ان سے پارٹی کا وہ دیکھ لیں صورتحال دیکھیں اب تو ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی ان سے منحرف ہو رہے ہیں اور یہاں تو ایک کے پی کے تھی جہاں پر اپلی ان سے حق چاہتے دیں گے چلیں لیکن آج کے پی کے میں آپ آکر پہلیں ہمارے پاس آتے ہیں لوگ روتے ہیں وہ کہتے ہیں اس نے ملک کے لیے کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا اور اٹھا جو رہا ہے ملک کو اور خراب کرنے کی طرف نیجا رہا ہے یہ یہ کہہ دا ہے کہ میں ہوں تو پاکستان ہو اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان باہر میں جائے استغفراللہ استغفراللہ جگڑا صاحب یہ بتائے گا آپ کی حکومت ہے اور آپ کی تعدی جماعتوں کی حکومت ہے لیکن جگڑا صاحب پی ٹی آئی کے منحرف لوگ تو روتے ہوئے آتی ہیں لیکن آپ تک عام لوگ نہیں آتے جو مہنگائی کے باعث بہت اپسٹ ہیں پریشان ہیں ان کا کیا کرنا ہے دیکھیں جی مہنگائی کے لیے آپ نے جو بات کی ہے یقیناً اس پہ ہم بھی پریشان ہیں اور بہت اچھے اچھے لوگ پریشان ہیں کہ اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ مہنگائی کون آیا شروع کہاں سے ہوا یہ شروع ہوا اس وقت جب امران خان کی حکومت تھی اور اس نے جو آئی ایم کے ساتھ دیل کی ہوئی ہیں وہ دیل آج ہی وہ لے کر اٹھ کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو یہ دیل ہو چکے ہے اس کے مطابق آپ یہ جو سرچاجہ دے رہے ہیں اور یہ مغلیف دے رہے ہیں اور لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اجتماعات کر رہے ہیں ہم تو یہ نہیں مانتے دیکھیں یہ آئی ایم ایف آج جو آپ کے ذات کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ وہی معاہدہ ہے جو اس لیے کی ہوئا ہے اور آئی ایم ایف اب ہم ہم ہمارے دیکھنے ملیسٹر فائننس اتاکدار صاحب نے ہون سے نعمات نہیں کیے اور ڈالر کی قیمت ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ ڈالر چیز کو پہنچ گیا ہے تو یہ دیکھیں ڈالر is not under the control of پاکستان اور ڈارزاد یہ تو ایک انٹرنیشنل وہ ہے اور پہنگائی تو ہے پوری دنیا میں آئی ہے یہاں نہیں آئی لیکن دنیا میں یہ میں ضرور کہوں گا کہ دنیا میں جب پہنگائی آتی ہے اور تمام ملک وہ اپنے لوگوں کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ ڈھوٹتے ہیں اور ان کے بہتری کے لیے ان کی مکھانے پینے کی اشیاء کے لیے اور ان کے جو ڈیلی ایکسپینسز میت کرنے بچوں کی سکولوں کامتنا ہے سارا کچھ جو ہے جو ہے that is looked after ادھر بدقسمتی یہ ہے کہ بس آگیا تو وہی بات ہے کہ self interest اتنا بڑھ گیا ہے عوامی interest یا national interest یہ تو بلکل ہم نے پیچھے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا بہت شکریہ اقبال زفر جگڑا صاحب آپ کا بہت بہت مہدوانی آپ کی ناظرین اسی بھی بات کر لیتے ہیں کہ self interest اور عوامی interest نہیں جو مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط اس کو ماننا نہ ماننا کب نکلیں گے ہم ان چیزوں سے اور کب سارے یک جان ہو کے پاکستان کے عوام کا سوچیں گے اسی بھی بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جناب آفتاب جہانگیر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم آفتاب جہانگیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی دوبارہ ملائے گا جتوی صاحب تاکہ بات ہو سکے پی ٹی آئی کا مواقف بھی آسکے لیکن یہ تیہ ہے بینگا جرنلس دل سے یہ بات کہنا چاہوں گا وہ پی ٹی آئی ہو وہ مسلم لیگ نون ہو پیپلز پارٹی ہو جے ایو آئی ہو جے ایو پی ہو ایم کی ایم ہو اے این پی ہو بی اے پی ہو جمہوری وطن پارٹی ہو جتنی بھی جماعتیں جماعت اسلامی ہو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو ایک نکتے پہ آنا ہوگا وہ ہے اس ملک کا دفاع بھی اس ملک کے عوام بھی اور اس ملک کے عوام کی بھلائی بھی خیر خواہی بھی جگڑا صاحب فرما رہے تھے کہ ہم اپنے اپنے انٹرسٹ میں گم ہو چکے ہیں کھو چکے ہیں لیکن وہ بندہ جو میڈل کلاس ہے لوئر میڈل کلاس ہے غریب ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہو چکا ہے اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو آئے گا اگر وہ دوسرے پہ الزام لگاتا چلا جائے گا تو اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں وہ جو ایک بیانیاں دیتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ کرتے تو مزید دلدل میں دھستے چلے جاتے لیکن دوسری جہرے پی ٹی آئی وہ یہ کہہ دیئے کہ اتنے مہینے ہو گئے تو کیوں کر یہ کچھ نہیں ہو سکا انہیں بھی تو پتا تھا کہاں جائیں گے لوگ کہاں جائیں گے عوام اور سوچنا بھی ہوگا کیا صرف یہی ہے کہ الزامات کی سیاست رہے گی ایک دوسری کو نیچہ دکھانا ہوگا میں اپنی دانست میں یقیناً یہ کہتا ہوں کہ طرز تخاطب کو بہتر کرنا ہوگا انداز تخاطب کو بہتر کرنا ہوگا ایک دوسرے کو عزت دینا ہوگی بطور انسان بطور مسلمان بطور پاکستانی جب تک انسانیت نہیں ہے تب تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وہ ریاست مدینہ کے والی جو تھے اصل والی ریاست مدینہ اس کے والی تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو اپنے سے بڑے کی عزت نہیں کرتا چھوٹے پہ شفقت نہیں کرتا فلیسہ منہ فتوہ دے دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے کیا ہم ان کا نام نامی بھی لیتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی باتیں بھی کرتے ہیں سیرت کی معافل بھی منعقد کرتے ہیں بپا کرتے ہیں لیکن کیا ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں کیا ان کے جو فرامین ہیں اس کو صرف سجا کے رکھتے ہیں یا اس کو مطالب و معنی پہ بھی غور کرتے ہیں عملا بھی ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سوال سب کے لیے ہے اور اگر انسانیت نہیں انسان کی تعظیم نہیں بڑے کی عزت نہیں چھوٹے پہ رحم دلی اور شفقت نہیں تو کہاں کھڑے ہیں ہم اس سوال اپنی جواب پہ موجود ہے جین ناظرین دی سیاسی جماعتوں ہم نے پی ٹی آئی سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن فون لائن پہ شاید کوئی مسئلہ تھا انہیں بھی کوشش کریں گے لینے کی لیکن ہم چلتے ہیں بڑھتے آگے اور سینئر جنرلس جناب نصراللہ ملک ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب یہ الیکشن پنجاب کے پی کے اسمبلیاں تحلیل پھر انتخابات کی تاریخ آگئی تو کیا یہ ممکن ہے آپ ماشاءاللہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ممکن ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جب بڑھا جائے تو ساری جماعتیں اس پر متفق ہو جائیں اگر کچھ دیر ہو جائے کچھ ٹائم کی یا جو بھی سلسلہ ہو سکے سمجھتے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے ساتھ پی ٹائی کی قیادت بیٹھ پائے گی دیکھیں اگر بنیادی طور پر موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پنجاب اسمبلی یا کے پی کے اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو وہ کس مردم شماری پر ہوں گے یہ تعلیٰ سوال ہے کیونکہ مردم شماری جاری ہے اور ان انتخابات کی تاریخ تک وہ مکمل نہیں ہو سکتی لیکن اگر ہم مان لیتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پر یہ اور پرانی حلقہ بنیوں پر یہ انتخابات ہو سکتے ہیں جنہی بات آئی نہیں تو ہو سکتے ہیں اور ہو جائیں تو پھر ملک کے اندر جو عام انتخابات قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے یا باقی سوقوں کے الیکشنز ہوں گے وہ نئی مردم شماری پر ثابت ہوں گے کیونکہ اس وقت پھر مردم شماری مکمل ہو چکی ہو یہ کیسا نظام بنے گا کہ ایک پرانا حلقہ بنیاں موجود ہوں اور پھر نئے حلقہ پرسیس قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں تو کوئی پورا نظام آپ کو ستر پچھر ہوتا ہوا دکھائی جیتا ہے اس لیے یہ بہتر یہی حال تھا کہ ملک کے اندر عام انتخابات جیسا کہ ہمارے ہاں روایت رہی ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں وہ ایک دن ہوتے تاکہ ملک کے اندر کوئی سیاسی استقام آ جاتا لیکن آپ اگر ایک دو سوائی سمبلیوں کے انتخابات ہوتے ہیں پھر قومی سمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں تو آپ بھول جائیں کہ اندر کوئی سیاسی استقام آ پکے گا پھر جو سب سے اہم بات آپ نے کیا ہے سعجی صاحب کے کیا سیاسی جماعتیں لچک سے مزارہ کر کے مل بیٹسا عام انتخابات کی تاریخ چیک کر سکتی ہیں تو اس کا جواب میرے خیال میں آج کی حالات کے مطابق تو بلپل کوئی نظر نہیں آتا امیان خان صاحب کی سمجھتے ہیں کہ وہ پپلر ہوئے انسان سے نکلنے کے بعد جو بیانیاں نے افتیار کیا پہلے امریکہ مخالعہ پیانیاں تھا پھر جیسے بیٹسا جا پیانیاں تھا پھر انہوں نے ساتھ سو پہ اسٹیروشمنٹ کے خلاص جس طریقے سے ایک ماحول بنایا اس ماحول میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی اس لیے انہیں تمام مداروں کو دباؤ میں لہا کر اپنی مرضی کے مطابق الیکشن کروانے ہیں اور اگلے الیکشن میں میں آپ کے پرام میں ایک بات اور کہہ دوں اگر پنجاب اسمجھ کے الیکشن ہوں آپ لکھ لیں آج کے دن کے اپنے پرام کے یہ الفاظ یاد اٹھے گا امران خان صاحب انہیں صاحبی نتائج کو نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے اس سے ملک کے اندر ایک اور جواز پیدا ہو جائے گا کیونکہ اب وہ سوٹ پر جا چکے ہیں یہ سب سے ایک مستقصرین مطابق ہوتا ہے کہ ایک انسان پاپولیرٹی رکھتا ہو اختیار رکھتا ہو اور پھر وہ پاکستان جیسے ملک میں وہ سارے سیارات اپنے ہاتھ میں نہ رسنا چاہتا ہو یہ ہمارے شاید مزاج میں چابل نہیں کیا لیکن امران خان صاحب اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے نکلے ہوئے ہیں اب بتائیے مجھے اگر ایسے انتخابات ہوتے ہیں جس پہ کوئی اتبار بھی نہ کرے اس پہ کوئی سیاسی بہران بھی نہ کلے تو پھر فائدہ آپ کو کیا نگراتا ہے اس وقت ہم انتخابات کی بات تو کر رہے ہیں لیکن انتخابات کے رسیل میں کیا بہران کل جائے گا یہ میرے چیز میں ایسا کہنا ابھی تو بالکل عشید سی بال ہے کہ بہران کلنے کلتا ہوا نظر آتا نہیں ملک صاحب تین دائیاں قبل بھی میں اور آپ اور باقی دوست ہم ریپورٹنگ کیا کرتے تھے مخالفین بھی ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھ جایا کرتے تھے اور تب اگر مجھے ایچ کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ بچا لو اس ملک کو بچا لو اس قوم کو تو ان پر تنقید ہوا کرتی تھی لیکن خان صاحب تو کھلے عام آرمی چیف ملنے وہ بتا نہیں کیوں نہیں مل رہے یہ گفتگو تب کرنا جب یہ کہہ دیا گیا ہو کہ پچھلے گناہ دو رہے ہیں اور داغ دو رہے ہیں اور آجندہ سیاست نہیں کریں گے تب بھی ان کو دعوت دینا اور ان سے مخاطب ہونا یہ کیا ہے دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب کہ اگر آپ کل کے بیان کی بات کریں تو میرے خیال میں اسٹیبشمنٹ عمران خان کی خلاف نہیں اب مجھے بتائیے کہ اگر اسٹیبشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات خود تیہ کریں تو سیاستدان اگر خود تیہ نہیں کرتے تو ناکامی کس کیوئی پھر موجودہ آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہنا کہ وہ میرے مخالف ہیں میرے خیال میں جب ان کے ساتھ ان کے کوئی معاملات چلے ہی نہیں تو مخالفت چاہتی ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کو اس معاملات کے در کیوں لانا چاہتے ہیں ملک صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے مرکری رہنما جنابِ آفتاب جہانگیر نے اسلام علیکم آفتاب جہانگیر سے اللہ کا شکر آپ خیریت سے بھائی جن جی خیریت سے اچھا آفتاب جہانگیر صاحب پہلے بھی کال ملانے کی کوشش کی شاہر رابطے میں کوئی مسئلہ تھا نصراللہ ملک صاحب بھی میرے ساتھ فون لائن پہ ہے یہ فرمائے گا کہ کیا ہم یہ دیکھ پائیں گے اپنی زندگی میں کہ تمام ترجماتیں اس ملک کے جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی مخالفتیں ہیں ایک جگہ بیٹھ کے سیاسی قیادت اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کی بات کر سکے گی بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پرغام میں موقع دیا نصراللہ بھائی کو میرا سلام اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے جو میری اپنی ذاتی راہ اور میں اپنی راہ کو بڑے کھل کر دیتا ہوں کیونکہ میں پہلے پاکستانی ہوں مسلمان ہونے کے بعد پہلا پاکستانی ہوں اور پاکستان نے مجھے شناح دیا اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں گی اگر پاکستان کمزور ہوگا تو چاہے کتنے ہی اقلمند کیوں نہ ہوں پاکستان سیاسی لیڈرشپ بھی کمزور ہوگی ایک بات تو یہ اچھا جیسے آپ نے کہا کہ بیٹھنے کی میں ہرمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ بیٹھنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ جو ہے پراپر دینا پڑے گا جیسے دو ٹیمیں جو میچ پہ اترتی تو ان کو پراپر گراؤنڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد وہ میچ پہ اترتی ہے اسی طرح آج شاہ محمود قریشی صاحب کا میں بھی ٹی وی پہ ہی دیکھ رہا تھا انہوں نے کہیں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن بیٹھنا کس بیٹھنے کے لیے ہاتھ پر ہے دیکھیں یہ جو پارٹیاں ہیں ہماری پی ڈی ایم اور دوسری پارٹیاں یہ تو اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھیں وہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر اس وقت جو سب سے واکل پر آواز بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی اور پی پرس پارٹی کی پی پرس پارٹی تو اپنے آپ کو کنارہ کر لیے تاکہ کل وقت جب آئے گا تو سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لنگ نون کے اوپر ڈال دیں گے کہ جی ساری حکومت وہ کرتے تھے وزیر خزانہ ان کا تھا ساری مین منسٹرییاں ان کی تھی مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کا زمانہ تھی ان کی ذمہ داری تھی کیونکہ پی پرس پارٹی بہت حشیاری سے کھیل رہی ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ پی پرس پارٹی اور نون لنگ کبھی ایک نہیں ہو سکتے کسی ایک پیچ پر اس لیے انہوں نے اس موقع کو بہتر جانا کہ وہ پاکستان پارلیمنٹ میں رہ کے اوپوزیشن کرتے انہوں نے کہا حکومت کے ساتھ مل جائیں اور اپنے بیٹے کو زرداری صاحب نے کہا کہ اس کی ٹریننگ کر لیں تاکہ یہ پوری دنیا میں اس کو مطارق کرالیں ابھی وہ گوگل سے تلاش کرتے ہیں کہ کون کون سا ملک ہے جس جو باقی رہ گیا ہے یا جا جانا ہے جو عام طور پر نقشوں پر نظر نہیں آتا وہ گوگل کے ذریعے تلاش کر کے وہاں بھی بھیجنا چاہتے ہیں اور تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سارے حالات سے دور رہیں اور اپنی انٹرنیشنلی مطارق کروائیں اپنے آپ کو اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو وہ کہیں کہ دیکھ بڑے اچھی طریقے سے کہہ دیں گے آ کر کے جی دیکھیں ہم نے تو پورا فری ہینڈ دیا تھا مسلمنگ نون کو یہ ناکام ہو گئے تو اس لیے اور مولانا فضل الرحمان تو آپ کو پتہ وہ اب جب سے حکومت میں آئے زیادہ تر بیمار رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سید دے لیکن وہ گمباری سے نہیں اٹھے اور انہوں نے بھی ایسی منسٹریاں لے لی ہیں کہ جو خاموش بیٹھے میں کوئی وابدہ کو کوئی ہاؤسنگ کی کسی نے اسلام مذہبی امور کی اور جو اصل تھا محمود صاحب انہوں نے روڑو ووڑو کی لے پوستہ سارا ملبہ جو ہے وہ گرے گا مسلمی گون کے اوپر یہ تو ان کی سیاست ہو گئی میں تو دست بستہ آپ سے بھی یہی گزارش کی تھی شروع مہین کے اختلافی نوٹ تو سب کے حوالے سے ہم دے ہی رہے ہیں لیکن وہ کون سا لیول ہے جب شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تب بھی مساکہ معیشت کی بات کی گئی اس وقت کے پرائیم نیسٹر کو خاصب نہیں بیٹھ پائے اب آخر کون سی ایسی جگہ ہے اور یہ بتائیے گا یہ آرمی چیف کو مخاطب کرنا ملاقات کے لیے وقت لینا اس کو سیاسی جمہوری تناظر میں کیسے دیکھا جائے گا دیکھیں جہاں تک آپ نے واد کی شباز شریف صاحب کی میں اس پالک پیکٹ کا حصہ تھا آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا اگر آپ نے اس کو دیکھا ہوگا تو پہلے دن جب اجلاس شروع ہوا تو خان صاحب جب اجلاس میں پہلی تقریر کرنے کے لیے آئے جو بتمیزی کا بزار انہوں نے گرم کیا اور بات نہیں کرنے دی خان صاحب کو ایک دفعہ بھی خان صاحب کو انہوں نے بات کرنے پراپر طریقے سے نہیں دی تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پھر کیسے آپ آئے دوسرے کے ساتھ یہ تو آفتہ بھائی ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے اگر ایک بھی ہوا کرتی تھی اب یہ خان صاحب کے لیے اب دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے موقع سے ہم اپنی گفتگو کو چینج کرتے رہتے ہیں میں مازد کے ساتھ آپ کے کیونکہ میں انفرمیشن کمیٹی کا بھی ممبر تھا پی جی وی کا مجھے صورتحالوں کا پتہ ہے بہت اچھی طرح سے کہ کس طرح گفتگو دیکھیں جب آپ کسی کو گفتگو کرنے نہیں دیں گے تو پھر آپ یہ امید کیسے لگاتے ہیں یہ امید لگاتے تھے اور ہم نے ان کو پروپر ٹائم دیا زرداری کو پروپر ٹائم بلاول کو پروپر ٹائم آسیف پاجہ آسیف شعبہ ہم ان کی باتیں سنتے تھے جب ان کی باتیں سنتے تھے اور ہمارا کوئی بندہ کھڑا ہوتا تھا تو یہ اسیمبلیوں سے پائر کارٹ کر جاتے تھے یہ چلے جاتے ہیں شباز شریف صاحب جیسے سپیڈ میں آتے ہیں نا تیزی تیزی سے اسی طرح وہ تیزی تیزی سے باہر چلے جاتے تھے اسی طرح بلاول چلا جاتا تھا کوئی بیکٹر بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا ایسے محل میں آپ مجھے پتا ہے کہ کیسے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن اب جب حالات اتنے برے ہو گئے ہیں اور اب بھی ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ جرنل الیکشن کا اعلان کریں آپ آئیں بیٹھیں میں تو ویسی رہ گئے ہیں الیکشن میں دیکھیں آفتاب صاحب ساتھ ہی لیے گا آفتاب صاحب ساتھ ہی لیے گا نصراللہ ملک صاحب آپ ساتھ ہی ہیں نا جی نصراللہ ملک صاحب آفتاب صاحب جس کا کہہ رہے ہیں ون ایجنڈا آپ جو پہلے فرما رہے تھے کہ مردم شماری کا وڑا حساس ایشو ہے کیسے ممکن ہوگا نصراللہ ملک صاحب دیکھیں آفتاب جنگین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں جو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ انہیں درست بات کی کہ وہ پاکستان کو پہلے سمجھتے ہیں پتور سلمانیت کو وہ پہلے سمجھتے ہیں اس کے بعد کسی پائٹی کائل اور میرے خیال میں بعض اوقات پیٹی کے دوست ان سے ناراض بھی ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری اگر مکمل ہو جائے اور اس کے بعد کیا کہ جماتے ہیں بل بیک سے پیہ کر لیں تو یہ انخابات ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں کچھ لچک کا مظاہرہ حکومت کرے کچھ لچک کا مظاہرہ عمران خان صاحب کرے لیکن موجودہ جو حالات بن چکے ہیں اس میں مجھے لگتا نہیں ہے اس سے اللہ کرے یہ ہو جائے اب صاحب صاحب کی طرح میں بھی بڑا پورکی ہوں یہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے اس لیے نہیں ہے مسئلہ کیا ہے عمران خان صاحب میں ان کا اترام کرتا ہوں وہ پارٹی کے کنہ نمائے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ حکومت میں بیٹھے ہیں یہ سالے چور اٹھا نہ شباشی صاحب کے ساتھ نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات بلکہ ان جماعتوں میں اگر آج بھی پی ٹی آئی کا کوئی ٹکٹ چھوڑ کے پی ایم ایل اینڈ میں چلا جائے تو وہ اٹھا پی اور اگر پی ایم ایل اینڈ کو چھوڑ کے کوئی بندہ آج پی ٹی آئی میں آ جائے تو اس کی طاقورزم ختم ہو جائے گا وہ دیکھ شریف اور بڑا ہی اچھا انسان بن جائے گا جب تک عمران خان صاحب اس سوچ سے نہیں آتے اس وقت تک ملک کے مسائل آپ لکھ لیں کبھی حل نہیں ہوتے اور جب تک عمران خان صاحب رسیبٹی پیدا نہیں کرتے بھائی ہم میں سے بے شمار لوگوں میں غلطی ہوتی ہیں انسان کمزوریوں کا پتلا ہے خان صاحب کے اندر بے شمار کمزوریاں ہیں ان کے پارٹی رینماؤں کے اوپر بھی بڑے سے سوالات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بڑی کمزوریاں ہیں اور ہمیں مل بیٹھ کے انہی لوگوں نے مل پر اس ملک کو چلانا ہے ملک کی سیاست کو چلانا ہے اور اس کو بہتر کیا جاتا ہے سوالین صرف کیا جاتا ہے کرپشن کا راستہ روکا جاتا ہے ادارہ مضبوط کیا جاتا ہے لیکن عمران خان صاحب یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جہاں میری حکومت غلط کام پر ہے اسے صحیح طاعت ہے آپ اختلاف کر کے دیکھ لیں گے یعنی آپ یقین مانے حکومت تھی فکستان تحریک انصاف تھی اگر کوئی ان کے خلاف خبر چلتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ لفافہ لینے والا صاحبی جو خبر دے رہا ہے انہوں نے کبھی یہ نگازت خبر کی ہم واقعی تحقیقات کر لیتے ہیں اگر یہ ہمارے ہم خرابی پائی جاتے ہیں ملک صاحب یہ آفتاب صاحب سے پوچھ ہی لیتے ہیں آفتاب بھائی یہ بتائیے گا کہ کیا یہ سمجھا جائے کہ ہر ایک کان ہے وہ لیڈر ہو یا کارکن ہو غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ ملک صاحب جو گلہ کر رہے ہیں اور حقیقت پر مبنی ہے کہ ہمیں بلا وجہ ہی گالیاں بھی دی گئی لفافے بھی کہنا شروع کر دیا گیا واللہ آج تک ایک آنا بھی حرام ہے اس پہ کیا کہیں گے اس پہ بھی کوئی سوری کہا جائے گا ان جنرلس سے ان لوگوں سے جن پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی اچھا چلے دیکھیں میں بھی حلفاں کہہ رہا ہوں میں بھی حلفاں کہہ رہا ہوں نسل اللہ بھائی کے بارے میں میں اپنی رائے نہیں دے رہا اور میں جانتا ہوں ان کو لیکن یہ کہ میں حلفاں کہہ رہا ہوں میں ایسے صحافیوں کو جانتا ہوں جو کہ چھوٹے سے گھر سے اٹھے صحافت کر کے آج کراچی کے اندر چالیس کو روپے کا گھر ہے ان کا اس سے بھی زیادہ کئی ہوگا تو میں کیونکہ بچپن بھی میرا صحافیوں کے ساتھ گزرا میں مقصود صحافی ہے ایک مطلب میرے پوست میرے ساتھی رہا ہے کسی زمانے میں اب وہ مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے جب میں نے تھوڑا سا تعریف کروایا ایک دفعہ تو کہتا ہے اچھا 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 لیکن یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا آپ بھی تو صحافی ہیں نصر اللہ بھائی بھی تو صحافی ہیں کیا نصر اللہ بھائی چالیس کلوڑ کا گھر خرید سکتے ہیں کیا جو اس طرح کے بہت ساری مثالیں ہیں ایسی ایک مثال نہیں ہے بہت ساری مثالیں ہیں اور یہ صرف صحافت کے اندر نہیں ہیں یہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے لوگ ملیں گے آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو اپنی سیکیورٹی اداروں کے اندر آپ کو ملیں گے لیکن آفتا بھائی آفتا بھائی جن کا دامن صاف ہو ان کے الزام لگانا تو نہیں میں آپ کو بتاؤں آپ اپنی راہ کو دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہلفن کہ میں نے یہ کام نہیں کیا لیکن دوسرے کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے جس کی زندگی آپ کے سامنے گزری ہو اس کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہلفن کہتا ہوں کہ ان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا لیکن جو حالات آپ کے سامنے آپ نے دیکھے ہیں اپنے سامنے دیکھے ہیں نصر اللہ بھائی جتے سینئر آدمی ہیں بہت سارے آج کے جنرلیس ان کے ہاتھوں سے گزر کے گئے ہیں انہوں نے نہیں معلوم انہیں کہ کیسے کیسے صورتیال ہے تو یہ ایک الگ چپٹر ہے یہ یقین ہے یہ الگ چپٹر ہے اس پہ آپ صاحب بات کریں گے نصر اللہ بھائی صاحب بہت شکریہ آپ جہاں گے thank you very much پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے ناظرین definitely وہ کوئی بھی ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میں یہ سمجھتا ہوں چلیں آج ایک میں اپنی ایک بینگا جنرلیس صحافی ہونے کے ناتے آج میسیج چلا دیا جائے وائس میسیج چیف آف آرمی سٹاپ کی آواز میں کہ ہمارے شعبے سے لے کے جہاں جہاں ہمارے شعبے میں جہاں ہمیں کرپشن ملے گی ہم سیدھے ہو جائیں گے چیف جسٹس بھی اعلان کر دیں پرائم منسٹر بھی یہ کر دیں عمران خان بھی یہ کر دیں اپوزیشن لیڈر بھی یہ کر دیں صحافی بھی کر دیں اور صحافیوں پہ زیادہ ذمہ داری آئیت ہوتی ہے یہ ٹھیک آ گیا ہم نے بھی دیکھا سائیکل پہ آنے والے کس کس چیز پہ ہم اڑتے پھر رہے ہیں یہ ہے معاملات ہیں یہ کر لیا جائے سوچ لیا جائے ایک قومی پالیسی بنا لی جائے اسی پہ ہی بنا لی جائے اور کیا ہوتا ہے میری تنخواہ جتنی ہے میرے اخراجات اگر اس سے زیادہ ہے how is that possible میں کس طرح میٹ کر رہا ہوں کیسے ممکن ہے پوچھا جائے مجھ سے بھی پوچھا جائے ہر ایک سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ صحافی ہو وہ سیاستدان ہو وہ جج ہو وہ جرنیل ہو وہ کوئی بھی ہو بیورکریٹ ہو وہ لائر ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو کسی بھی لیول پہ یہ کرنا پڑے گا اور سب کو مل کے کرنا پڑے گا وگرنہ بہت دیر ہو چکی ہوگی یہاں سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا تو روزِ قیامت ضرور پوچھا جائے گا اور اس سے پہلے بہت یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا طویل عرصہ ہوگا عالمِ قبر کا اس میں بھی بھگتنا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب پہ آسانیہ کرے ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے پاکستان کی خدمت کی توفیق دے اور آسانیہ تقسیم کرنے والا بنائے جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجانت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی 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 موسیقی